اسلام علیکم اینڈ وارم ویلکم ٹو آل دا سکول ہیڈس ٹیچرز اینڈ سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو سمر کیمپس کے رگارڈنگ سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک آرڈر ایشو کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ کچھ ایکٹیوٹیز بھی سجسٹ کی گئی ہیں جنہیں ہر ایک انسٹیوشن میں کرنا ہے کرازدہ یوٹی اپ جینڈ کے بسکلی اس کا جو تعلق ہے وہ ورلڈ انوارمنٹ ڈے کے ساتھ ہے جو ہر سال پانچ جون کو منیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ آف انڈیا ہے وہ انوارمنٹ کو لے کر کومیٹڈ ہے کیونکہ جو لائف مشن ہے یعنی لائف سٹائل فار انوارمنٹ اس کو مدنظر رکھتی ہوئے یہ ایکٹیوٹیز ترتیب دی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اس سال ورلڈ انوارمنٹ ڈے کا جو تھیم ہے یعنی لینڈ ریسٹوریشن ڈیزرٹ فیکیشن ڈڈراٹ ریزیلینس اس کو بھی مدنظر رکھا گیا ہے اور پورے ہفتے یعنی پانچ جون سے لے کر بارہ جون تک ون ڈے ون ایکٹیوٹی کے حساب سے ہمیں سرگرمیاں انجام دینی ہے مارننگ آورز میں پریفری بلی تاکہ جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر ہم انوارمنٹ کے ریلیٹڈ اچھی چیزیں انکلکیٹ کر سکتے ہیں پہلے دن یعنی پانچ جون کو ایڈاپٹ ہیلڈی لائف سٹائب کو لے کر ہمیں ایکٹیوٹیز کرنی ہے ہم اس کے طاحت بچوں کو نیچر واک پہ لے سکتے ہیں کسی نیئر بائی ٹوریسٹ ڈیسٹنیشن پہ لے سکتے ہیں بہت ساری ایکٹیوٹیز ہم کر سکتے ہیں جنہیں ہم ڈوکیمنٹ کر کے پھر اپلوڈ بھی کرنی ہے ہمیں پورٹل پہ دوسرے دن یعنی چھے جون کو ایڈاپٹ سسٹنیبل فوڈ سسٹم یعنی جو ہماری فوڈ ہیبیٹس سے ان کو ہم کیسے ایکو فرینڈلی بنا سکتے ہیں ہم کیسے بیٹر ہیبیٹس انکلکیٹ کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس میں اور کمیٹی لیول پہ ہم کیسے اس میسیج کو پہنچا سکتے ہیں تو اس سوالے سے ایکٹیوٹیز ہمیں کرنی ہے تیسرے دن یعنی سات جون کو ریڈوس ای ویسٹ ای ویسٹ کی ایک بہت بڑی پرابیم ہے ایک بڑا برننگ ایشو ہے اس وقت دنیا میں اس میں ای ویسٹ میں بہت سارے ہمارے ایٹمز آ سکتے ہیں جیسے جو ہم نے ڈسکارڈ کی ہوئے ہوتے ہیں ڈی ویڈی پلیئرز، سیڈی پلیئرز یا مووائل فونز یا ٹی وی سکرینز جتنے بھی پروڈکٹس ہم ڈسکارڈ کرتے ہیں الیکٹریکل یا الیکٹرانک تو وہ اس میں آ سکتے ہیں انہیں ہم کس طرح ڈسپوز کر سکتے ہیں کس طرح ہمیں ڈیل کرنا چاہیے ان کے کیا محلق اثرات ہو سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہیں ہم ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں اس کے بعد آٹھ جون کو ریڈوس ویسٹ جو ہمارا ادھر ویسٹ پڑتا ہے اس میں کلین لینیس ڈرائیوز ہم کرا سکتے ہیں جو ہمارا سکول کا کیمپس ہے یا کہیں بھی نیئر بائی کوئی وارٹر بارڈی ہے کہیں بھی کوئی پبلک پاک ہے اس کو ہم صاف کرا سکتے ہیں یا کوئی ٹوریسٹ ڈیسٹنیشن ہے جہاں پہ کلین لینیس ڈرائیوز کی ضرورت ہے تو ہم اس کو بھی صاف کرا سکتے ہیں اس کے بعد دس جون کو نیکسٹ ایکٹیوٹی رہے گی ریڈیوز انرڈی یعنی انرڈی کنزرویشن کو لے کر ہمیں بچوں کے اندر ایک بات ڈالنی ہے کیونکہ انرڈی کریسیز is one of the most important things in the world انرڈی کنزرویشن کا جو بڑا ایک important issue ہے تو ہمیں اسے بھی ایکٹیوٹیز کرنی ہے اگر ہماری انسٹیوشن میں بلبز ہیں الیکٹرسٹی رہتی ہے تو اس دن ہم بلبز کو بند کریں گے ٹیوب لائٹس کو آف رکھیں گے ہم کوشش کریں گے کہ کم سے کم انرڈی اس دن یوٹیلائز ہو اور ساتھ ساتھ ہم کمیونٹی لیول پہ بھی اس میسیج کو پہنچا سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ گیارہ جون کو جو نیکسٹ ایکٹیوٹی رہے گی سی وارٹر یعنی وارٹر کنزرویشن کو لے کر ہم ایکٹیوٹیز کریں گے اگر کوئی نیئر بائی وارٹر بارڈی ہے تو وہاں تک بچوں کو لے جا سکتے ہیں اگر وہاں کلین لینیس کرنے کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں ہم کوئی ریلی بھی آرگنائز کر سکتے ہیں جس میں ہم وارٹر کنزرویشن کو لے کر کچھ سلوگنز بنا کے کمیونٹی لیول پہ ایویرنیس کر سکتے ہیں اور اس کا جو لاسٹ جو ڈے ہے اس پورے سکیجول کا وہ ہے بارہ جون سے نوٹ سنگل یوز پلاسٹک ایک بڑا برننگ ایشو ہے اس کو ریلیٹڈ ہم کرا سکتے ہیں کچھ ایکٹیوٹیز کچھ کمپیٹیشنز بھی ہم کرا سکتے ہیں کچھ سیمینارز بھی ہم کرا سکتے ہیں بہت ساری ایکٹیوٹیز ہم کرا سکتے ہیں تاکہ بچوں کے اندر اس کے ریلیٹڈ ایک ایویرنیس آ جائے اس دن انسٹینٹلی ڈسٹک لیول کا بھی پروگرام کرنا ہے اس پور آرڈرز فرم دا گارمنٹ جو ڈیریکٹر سکول ایشوکیشن کشمیر کی طرف سے آرڈر ہے وہ کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو وہ کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتا ہے تھینکیو تھینکیو ویری مچ